السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر 739 موجودہ احوال تبلیغ کو دنیا جان چکی ہے دنیا کو دعی بن کر دکھانا ہوگا دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد موجودہ حالات سچ اور جھوٹ کی جب جنگ چلتی ہے ابتدا میں جھوٹ کو عارضی کامیابی اور اس کا دبدبہ چاروں طرف نظر آتا ہے یہاں تک کہ اس جھوٹ کو لوگ سچ اور حقیقت تک ماننے لگ جاتے ہیں لیکن سچائی آہستہ آہستہ اپنا رنگ دکھانے لگتی ہے تو باشعور لوگ سچائی کی رمق سے متاثر ہو کر اس کی کھوج میں لگ جاتے ہیں اور بالآخر سچ اور سچائی کھل کر ہر عام اور خاص آدمی کے سامنے آ جاتی ہیں جھوٹ اور جھوٹوں کا مو کالا ہو جاتا ہے اگر جھوٹ پھیلانے والے حکام یا بڑے لوگ ہوتے ہیں تو وہ سچے لوگوں سے سازباز کرنے لگ جاتے ہیں کہ تم اگر ہمارا ساتھ دو اور جو جھوٹے الزام ہم نے تم پر لگائے ہیں تم اسے قبول کر کے اس بات کا اقرار نامہ لکھ دو کہ جو الزام حکومت اور حکام کی طرف سے ہم پر لگائے گئے ہیں ہم اس کے قراری مجریب ہیں تو پھر حکومت تمہارے قرائم کی فائل بند کر دے گی اور تمہارا پیچھا چھوڑ دے گی تم بھی آرام سے رہو اور حکومت اور حکام بھی بدنامی سے بج جائیں گے اور اس سودے بازی پر کچھ مراعات بھی دی جائے گی جو تمہاری پارٹی یا تمہاری جماعت کے لیے نفع بخش ثابت ہوگی اس سودے بازی پر سیاسی لیڈر تو خوش ہو جائے گا اور جھوٹ کے سامنے سچائی اور حق کو زلیل کرنے کے لیے تیار بھی ہو جائے گا اور اس کے لیے تعویلات سے بھرے فتوے اور علماء کی تائیدات سے بھرے مقالات جمع کرنے پر لگ جائے گا لیکن جو صحیح مسلمان ہوگا وہ کسی طرح سے بھی حق اور سچ کو جھوٹ اور باطل کے سامنے سرنگو ہونے نہیں دے گا آج الحمدللہ تبلیغ والوں کی قربانیاں اور ان کے ساتھ اللہ رب العزت کی تائید غیبی اس قدر شامل حال ہو چکی ہے کہ ہر ہر قدم پر ان کا رقیب یعنی مخالف شکست فاش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور خفیہ طور پر اس طرح کی پیشکش کرنے پر مجبور واقع ہو چکا ہے اور تبلیغ والوں کو منوانے پر طلا ہوا ہے واللہ اگر اس باطل کے اسکیموں کو قبول کیا گیا اور اقرار جرم کیا گیا تو اللہ کی آتی ہوئی مدد ایک دم رک جائے گی اور ذلت و خاری اور جگہسائی مقدر بن جائے گا یہ وقت تبلیغی ذمہ دار اور ان کی پیروی کرنے والے جمعیت العلماء کے قائدین کی آزمائش کا وقت ہے صاف اور سیدھی بات کرو قولو قولن صدیدہ ہمیشہ صاف اور سیدھی واضح محکم دو ٹوک بات کرو اور یہ بھی کہا گیا وجتنیبو قول الزور ہر قسم کے مکر و فریب اور جھوٹی باتوں سے اجتناب کرو یقول اللتی ہی احسن بڑے خوبصورت انداز سے اعتدال کے مطابق اچھی اچھی باتیں کرو لا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون حق اور باطل غلط اور صحیح جھوٹ اور سچ کو آپس میں خلط ملط نہ کرو اور نہ ہی حق کو چھپاؤ اس حال میں کہ تم کو سب پتا ہے انسان کے اندر ایک بدترین جذبہ ایسا ہے جو اس کی تمام خوبیوں کو تباہ کر دیتا ہے اور اسے کبھی صحیح راستے کی طرف آنے نہیں دیتا یہ ہے اس کی انہا کا جذبہ فائدہ اسے قرآن نے ذت الاسم کی جمع جامع استلح سے تعبیر کیا ہے یعنی ایک شخص دل میں محسوس کرتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے لیکن اس کے انہا کا جذبہ اسے اس کے اعتراف پر آمادہ نہیں ہونے دیتا وہ اس کے لئے عذر وغیرہ وضا کرتا ہے حالانکہ اس کا دل جانتا ہے کہ یہ دلائل جھوٹے اور یہ وجوہات وضعی ہیں ایسے شخص پر سعادت کی راہیں کبھی نہیں کھل سکتی یہ چیز پارٹی بازی میں اکثر حق اور صداقت کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں اپنی پارٹی کا فرد سریحاں غلطی پر ہو لیکن پارٹی بازی کا تقاضہ ہے کہ آپ اس کی بہرحال تائید اور مدافعت کریں ایک ڈاکو ہر روز مسافروں کے گلے کاٹے اور غریبوں کو لوٹے اس کی پارٹی کے دوسرے ڈاکو اسے کبھی برا نہیں کہیں گے لیکن وہی ڈاکو اگر لوٹ کے مال کی تقسیم میں کچھ اونچ نیچ کرے اور تقسیم منصفانہ نہ ہو تو پھر پارٹی والے اسے بے ایمان اور بددیانت قرار دیں گے پارٹی بازی میں یہی کچھ ہوتا ہے اپنے پارٹی کا آدمی جب تک دوسروں کے خلاف کچھ کرتا رہے اسے کبھی نہیں ٹوکا جاتا بلکہ اس کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے اس فعل قبی سے رفتہ رفتہ اس کے دل کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس میں کسی بات کو پرخنے اور عدل و انصاف کی روح سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی یہ ہے وہ مسخ شدہ ذہنیت جس کے متعلق قرآن کریم نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُ تَقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّتُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو تو جھوٹی عزت کا احساس اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا ہے نتیجہ اس کا یہ کہ اس کے انسانی صلاحیتیں جھلس کر راکھ کا ڈھیر بن جاتی ہیں مومن نفس یعنی انا کے اس فریب میں نہیں آتا یہ اس کے راستے میں مرد مجاہد بن کر کھڑا ہوتا ہے تو وہ دامن جھٹک کر آگے بڑھ جاتا ہے تبلیغ کا تعرف سو سال سے تبلیغ کے نام پر جو عمومی محنت تسلسل کے ساتھ چل رہی تھی آج دوہزار بیس میں دنیا کے تمام ملک والوں نے اسے جان لیا اور بہت قریب سے دیکھ لیا اور چند مختلف باتیں اس خصوصی تعارف کا سبب بنی مثلا سن دوہزار سترہ کے ٹونگی اجتماع بنگلہ دیش میں دو سو ایک ملکوں کے تبلیغی ذمہ داروں کی شرکت نمبر دو سن دوہزار سترہ میں تبلیغی کام کا اچانک ابل پڑھنا اور تقریباً ایک لاکھ کے قریب جماعتوں کا ساری دنیا میں پھیل جانا نمبر تین علماء کرام اور مفتیان عزام کی کثیر تعداد کا جماعتوں میں وقت لگانا اور اطاعت اور قربانی کی لاسانی مثال قائم کرنا نمبر چار ایک ایک وقت میں درجن آدھا درجن بڑے بڑے اجتماعات کا دنیا کے ملکوں میں منعقد ہونا اور وہاں سے ہزاروں جماعتوں کا نکلنا نمبر پانچ اور انگاباد اور بلند شہر وغیرہ اجتماعات کا وقوع پذیر ہونا جن میں تقریباً چار سے پانچ کروڑ تبلیغ والوں کا جماع ہو جانا اور وہاں سے ہزاروں جماعتوں کا دنیا میں پھیل جانا نمبر چھے کرونا وبا کی وجہ سے نہ سمجھ لوگوں کا تبلیغ والوں کی بابت رات دن بے سند اور بے دلیل پروفیگنڈا کرنا نمبر سانت باہر سے آئی ہوئی بیرونی جماعتوں کی قربانیاں ان کا صبر جس کی وجہ سے دنیا کا کوئی ملک اور کوئی علاقہ ایسا باقی نہیں رہا جو تبلیغ کی محنت اور تبلیغ والوں کی نیک صیرت اور نیک صورت کی بابت نہ جانتا ہو ورفانا لکا ذکرک ہم نے بلند کیا تیرا چرچہ تیرے فائدے کیلئے فائدہ قریش مکہ میں آنے والے سارے ملکوں کے لوگوں سے کہتے تھے کہ یہاں ایک رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والا آدمی ہے جو اپنے دین کی تبلیغ کرتا ہے تم لوگ اس سے دور رہنا وہ مجنون ہے ساحر ہے کاہن ہے اس کا نام محمد ہے لوگ عمدن آپ سے ملنے آتے اور اسلام سے متاثر ہوتے اسلام قبول کرتے تھے یہی حال نادان دوستوں کا تھا کہ وہ تبلیغ والوں کی بابت خرابیاں بیان کرتے تھے آخر نادانوں کی ساری باتیں جھوٹ ثابت ہوتی چلی گئی دنیا بھر کے لوگ تبلیغ کو اور تبلیغ والوں کو جان بھی گئے اور اپنے ملکوں کے ذرائعی بلاغ میں تعریف و تحمید بھی بیان کرتے رہے یہاں تک کہا اور لکھا کہ تبلیغ والے صرف امن اور امان والے ہی نہیں بلکہ امن اور امان کو قائم کرنے والے لوگ ہیں اپنا عمل اور کردار دکھاؤ اب واقعی دور تبلیغ والوں کے امتحان کا دور ہے دنیا کو اپنے ایمان اور یقین عمال اور اخلاق سے مطمئن کرنا ہوگا اور یہ دکھانا ہوگا کہ ہم صرف تبلیغ میں باتیں ہی نہیں کرتے بلکہ عمل بھی کرتے ہیں فائدہ دین اور اسلام کا پیغام حقیقتا ہے ہی اس لیے کہ ہم خود کی اصلاح کرتے رہیں اور دوسروں کو اس بات کی ترغیب دیں دنیا سے کنارہ کشی اور آخرت کی طلب میں آگے بڑھتے رہنا ہی اسلام کا اصل پیغام ہے فما اوٹی تم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا پس جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے یعنی مال دولت آل اولاد اقتدار ریاست سرداری اور بدنی سہت اور آفیت وغیرہ یعنی یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے یعنی منقطع ہونے والی لذت ہے اور وما عند اللہ جو اللہ کے پاس ہیں بے پایا ثواب جلیل القدر اور نعیمی نعمتیں یہ سب دنیا کی لذتوں سے ہزار درجے بہتر ہیں اخروی نعمتوں اور دنیاوی لذتوں کے مابین کوئی مناسبت ہی نہیں اخروی نعمتیں وعبقاء اور زیادہ پائدار ہیں کیونکہ یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ ان میں کوئی تقدر ہے نہ یہ ختم ہونے والی ہیں اور نہ یہ کہیں اور منتقل ہوگی یہ سب کچھ نیک لوگوں کے لئے ہیں ارشاد فرمایا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ یعنی جنہوں نے ایمان صحیح جو ظاہری اور باطنی ایمان کے عمال کو مستلزم ہے اور توقل کو جمع کر لیا ہے جو ہر عمل کی اصل ہے لہٰذا ہر وہ عمل جس کی مساحبت میں توقل نہ ہو غیر مکمل ہے فائدہ جس چیز کو بندہ پسند کرتا ہے اسے حاصل کرنے میں اور جسے نا پسند کرتا ہے اسے دور کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ پر پورے وصوق کے ساتھ بھروسہ کرنے کا نام توقل ہے اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں کبائر اور فواحش دونوں کے گناہیں کبیرہ ہونے کے باوجود فرق یہ ہے کہ فواحش وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن کے لئے نفس انسانی میں دعیہ موجود ہوتا ہے کہ ان سے بچا جائے مثلا زنا وغیرہ اور کبائر وہ گناہ ہیں جن کے لئے نفس میں دعیہ موجود نہیں ہوتا یہ مفہوم دونوں کے اکھٹا استعمال کے وقت سمجھ میں نہیں آتا اور رہا ان کا انفرادی وجود تو وہ سب کبائر میں داخل ہیں وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ اور جب وہ غصے میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں یعنی انہوں نے مکارم اخلاق اخلاق اور محاسن عادات سے اپنے آپ کو آراستہ کر رکھا ہے حلم ان کی فطرت اور حسن خلق ان کی طبیعت بن گیا ہے حتیٰ کہ جب کبھی کوئی شخص کسی قول یا فعل کے ذریعے سے انہیں ناراض کر دیتا ہے تو وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے بلکہ قصور بخش دیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں حسن سلوک اور عفو درگزر سے کام لیتے ہیں پس اس عفو درگزر پر خود ان کی ذات میں اور دوسروں میں بہت سے مصالح مترتب ہوتے ہیں اور بہت سے مفاسد دور ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا برائی کو نیکی کے ذریعے سے دور کیا کیجئے آپ دیکھیں گی کہ وہ شخص بھی جس کی آپ کے ساتھ دشمنی ہے جگری دوست بن جائے گا اس وصف سے صرف وہی لوگ بہرامند ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں اور یہ وصف صرف انہی لوگوں کو عطا ہوتا ہے جو بڑے نصیبے والے ہیں والذین استجابوا لربہیم اور جو اپنے رب کا فرمان قبول کرتے ہیں یعنی جو اس کی اطاعت کرتے ہیں اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اللہ تعالی کی رضا کا مطمح نظر اور اس کے قرب کا حصول ان کی غرض و غائد بن جاتا ہے اللہ تعالی کی دعوت کا جواب دینے سے مراد ہے نماز کا قائم کرنا زکاة ادا کرنا اس لئے ان کا استجابت پر عطف کیا ہے یہ خاص پر عام کے عطف کے باب میں سے ہیں جو اس کے فضل و شرف کی دلیل ہیں اس لئے فرمایا وَأَقَامُ الصَّلَاةِ یعنی اس کے ظاہر اور باطن اور فرائض اور نوافل کو قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوتْ اور ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں یعنی نفقاتِ واجبہ مثلا زکاة اور اقارب پر خرج کرنا وغیرہ اور نفقاتِ مستحبہ مثلا عام مخلوق پر صدقہ کرنا وَأَمْرُهُمْ ان کے دینی اور دنیاوی معاملات شورا بینہم باہم مشورے سے تے پاتے ہیں یعنی مترکہ امور میں ان سے کوئی بھی اپنی رائے کو مسلط نہیں کرتا یہ وصف ان کی اجتماعیت آپس کی الفت مودت اور محبت ہی کا حصہ ہے ان کی کمال عقل ہے جب وہ کسی ایسے کام کا ارادہ کرتے ہیں جس میں غور و فکر کی ضرورت ہو تو وہ اکھٹے ہو کر اس کے بارے میں بحث و تمحیث اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں جب ان پر مسلحت واضح ہو جاتی ہے تو اسے جلدی سے قبول کر لیتے ہیں جیسے امارت یا قضا وغیرہ کے لیے عمال مقرر کرنے میں مشورہ کرنا اور دینی مسائل میں بحث و تحقیق کرنا کیونکہ یہ عمال مشترکہ امور میں شامل ہوتے ہیں تاکہ صحیح رائے واضح ہو جائیں جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں ہر علاقے والے دعوتی کام کو اپنے بڑھوں کے مشورہ سے قربانی اور اطاعت کے ساتھ شروع فرما دے دعوتی محنت کی برکتوں سے ہی مسئبتیں چھٹے گی اس کے سوا کوئی اور راستہ بچا ہی نہیں دعاؤں کا احتمام ہو مایوسی سے خود بھی بچے اور ساتھیوں کو بھی بچائیں بحث مباحثوں اور تبصر دلوں کو سخت بنا دیتے ہیں ذکر و فکر سے روح کو زندگی میسر ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرمائیں اور انسانیت کو ہر قسم کی وبا سے محفوظ فرمائیں اور عمومی ہدایتوں کے فیصلے فرمائیں آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين آمین 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 компании